سلام علیکم ورحمت اللہ سنت پہ اس کے والد نے نام رکھا ہوگا نا اس کا بس نام کی ضرورت نہیں ہے میں جو بات کر رہا ہوں وہ سنو بھائی یہ تو کوئی اللہ کا بندہ نہیں لگ رہا ہے ابلیس کا دوست لگ رہا ہے بڑی دادا گری سے بات کر رہا ہے فون کر کے سنو اب آپ جو مرضی فتوہ لگاؤ سنو میری مرضی کا کہاں اس میں ہے ڈر کیوں رہا ہے بندہ اللہ کا سنو سنو بات تو سنو نا ہاں ہاں بولو بولو مفتی مظفر حسین قاسمی صاحب پتہ کون سی شخصیت ہے شخصیت پرشتری نے تو بیڑا گھرک کیا سادیا نہیں ہوگا بولو 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 مفتی مظفر صاحب اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں وقت کے شیخ العزیز ہیں صحیح العصر ہیں یہ سب کچھ اللہ کے نبی کے صدقے میں ہیں سنو سنو ادھر سنو بات آزر کشمیر کے اندر دیوبن کا نام زندہ ہے نا یہاں پہ ایک جماعت ہے دارلوم دیوبن کی جو ترجمانی کرتی ہے اس کا نام ہے صدائے حق پیانا جی جی بولیے بولیے صدائے حق دارلوم دیوبن کی فتوے کی صدائے حق نے پہلے پوری بات سنو نا بولو بولو تو صدائے حق جو ہے دارلوم دیوبن کی ترجمانی پتہ کیسے کرتی ہے جتنے بھی فورقائے باطلہ ہیں ان سب کے ساتھ مناظرہ وہی جماعت کرتی ہے یہاں سے تم بھی کشمیر کرتی ہے پوری کشمیر کرتی ہے اور اس کے بارے میں آپ کسی سے بھی معلومات کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ حضرات جو ہے اتنے بڑے شیخ الحدیث کو اتنے بڑے اللہ کے ولی کو اتنا بڑا ولی اللہ کا قرآن اور حدیث کے منکر کی حمایت کر رہا ہے اور اتنی بہت صدائے حق نام کی تنظیم چلا رہا ہے اور دارلوم کے فتحے کے باوجود ممبر پر اس کی تائید کر رہا ہے سنو دارلوم دیوبن کے جس فتحے کی آپ بات کر رہے ہو نا یہ ایک فتوہ ہے اس کی آئی ڈی نمبر نوٹ کرو آئی ڈی نے آپ وہ فتوہ پڑھ دلا بیٹا میرا آئی فون دے جلدی فٹا ہاں جی بولیے ابھی پڑھ لیتے ہیں آپ کے آواز جانی پہچان یہ لگ رہے ہیں مفتی محبوب بول رہے ہو جس کا یہ موقف ہے کہ ہمارا ایمان فرشتوں سے امبیاء سے اور صحابہ سے بھی افضل ہے آپ وہی ہو آپ میری بات سنو پہلے جو میں کہہ رہا ہوں وہ بات سنو پہچان لیا مفتی صاحب نمبر بھی دکھا رہا ہے ٹرو کالر میں بتائیے کیوں چھوک رہے ہو سنو سنو میری بات سنو سنو دیوبن سے کسی نے سوال کیا کہ کیا تبلیغی جماعت اہل سنت وال جماعت سے خارج ہے ہرگز نہیں ہے سادھ خارج ہے سادھ کے خیالات بگڑے ہیں اور دیوبن نے دوسرے فتوے میوں کہا کہ سادھ کے پیچھے جو چلے گا وہ فرقہ زالہ بنے گا آگے بولیے میں بھی تبلیغ جماعت والا ہوں مفتی صاحب میں بھی تبلیغ جماعت والا ہوں سنو آپ مجھے نہیں پتا آپ ہو یا نہیں لیکن بات سنو ارے آپ نہیں ہوں جو کہہ رہے ہوں نا فرشتوں سے اب سلیمان ہمارا ہے آپ کو کلمہ فضل پڑھنا پڑے گا علماء شو ہوا سنو سنو بولو اللہ کے نبی نے آپ جیسوں کو پیدا کر کے حجت پیدا کیے کہ جب میرے نبی نے کہا علماء شو پیدا ہوں گے تو مفتی محمد مفتی محمود اس شرینگر والے کو محبوب شرینگر سوپیاں والے کو پہچان لو تاکہ میرے نبی کی بات سچی ثابت ہو کے رہے سنو یار آگے سے بحث بہت کرتے ہیں ارے یار جو بات لے کے آن بولو نا درپوک نہیں کہنام نہیں بتاتے ہو خود کا بھونگتے کیوں بات نہیں سن سکتے آگے سے بولو جلدی بولو ایک فتوے کا جواب دیا دوسرا فتوہ سوڑا ہوں بھونگتے رہ جاتے ہو بھونگتا کتا مجھے بولو ڈائریکٹ مجھے وہاں سوڑن کو سادھ نے یہی سکھایا سنو ادھر بات سنو بولو بولو وہاں ہے کہ موجودہ تبلیغی جماعت جس کا تعلق بنگلے والی مسجد بستی حضرت نظام الدین دہلی سے ہے کیا یہ اہل سنت وال جماعت سے خارج ہے بعض لوگ اسے گمراہ کہتے ہیں تو کیا یہ دروت ہے اور جو لوگ اسے گمراہ کہتے ہیں ان کے متعلق کیا ہو گئے میں فتوے کی تاریخ پڑھو مفتی محبوب مفتی محبوب فتوے کی تاریخ پڑھو سنو سنو تم جیسا آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبلتین میں نماز پڑھ رہے تھے تو ایک منٹ میں حکم مدل گیا یہ یہ فتوہ کب کا ہے یہ فتوہ کب کا ہے یہ فتوہ جب یہ جو ہے نا جو فتوہ آپ پڑھو تاریخ پڑھو ہر فتوے کے نیچے تاریخ ہوتی ہے مفتی محبوب اور سنو سنو مولانا احمد دیولا مولانا ابراہیم دیولا مولانا احمد لاج صاحب مولانا حاجی عبدالوحاب صاحب پوری دنیا کی نسبت بنگلے والی مسجد سے ہی آج ساد کے قبضہ کر لینے سے اس کی نہیں ہو جاتی دیکھو بات نہیں آپ سنو گے تو بات نہیں بنے گی مفتی محبوب صاحب یہ فتوہ سارے میں پڑھ چکا ہوں آپ بولے تو آپ کے پڑھ لے میں پڑھ دوں مولماء کے گستا تم نبیوں کے گستا استغفراللہ 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 تم نبی کے گستا ہو تم مفتی ہو کے تم کو ہے نا ایمان مجمل اور ایمان مفصل بھی نہیں معلوم تم کہہ رہے ہو تم مفتی محبوب تم کہہ رہے ہو کہ نبیوں سے بڑھ کے ہمارا ایمان ہے ارے نبیوں سے بڑھ کے دور نبیوں سے بڑھ کے دور ارے ادنا سے تابعی کے برابر ہمارا نہیں ہو سکتا تابعین کے برابر نہیں ہو سکتا مفتی محبوب کتنے لیے ہیں تم نے ساتھ سے کتنے میں بکے ہو تم ساتھ کے آپ آپ سنو پوری سنو پوری وہ جو کہہ رہے نا ایمان پڑھ کے یہ آپ کو پتہ ہے فضیلت حلق چیز ہوتی ہے مفتی صاحب جزوی اعتبار سے کہو آپ نے تفسیر ابن کسیر پڑھنے بھی خیانت کی تھی اسی ورق پہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ کلی طور پہ صحابہ ہم سے افضل ہیں میری بہت تو سنو نا آپ تو شور مچاتے ہو ارے بھائی آپ شور مچا رہے ہو آپ نے ویب سائٹ پہ آپ نے یونٹیوب پہ ویڈیو آپ نے ڈالا ہے سنو سنو پہلے آپ کا اصول پتہ نہیں آپ کے ہے آپ مسلمان ہو تو کم سے کم پہلے میری بات پوری سنو اس کے بعد مفتی صاحب آج پوری سنوں گا چلو سنو میں خاموش ہو گیا یہ ہوئی نا بات یہ ہوتا ہے پری کا بات آپ دیکھو اس فضوے کو پورا سن لو بولو تو یہ سوال جو ہے وہ میں نے ذکر کر دی ٹھیک ہے تاریخ پڑی ہے ہاں تاریخ جو ہے یہ ہم چونکہ نیٹ سے نکال لیں اس پہ تاریخ نہیں ہے ہوتی ہے ہوتی ہے سنو سنو فتوہ آئی ڈی میں آپ کو بتاؤں دیکھو فتوہ آئی ڈی فلیش چودہ سو چالیس چودہ سو آر تیس نیچے جو لکھا رہتا ہے نا چودہ سو تیس وہ اس میں تاریخ رہتی ہے مفتی صاحب پڑھنا بھی سیکھ لوں دیو بند کا فتوہ سنو سنو میری بات اس کا فتوہ آئی ڈی آپ نوٹ کر لو بولو نائن سکھ سیون ڈیش ڈیش سیون ایٹ سکس ڈی آب لنگ دی ڈی اور پھر برابر کا نشان ہوتے ہیں نا جو ہاں پھر اس کے بعد گیارہ ہاں پھر آب لنگ ہاں جی پھر اس کے بعد چودہ سو سینتیس ہاں اب گینوں چودہ سو پہنتیس کب ہے گیارہ مہینہ چودہ سو پہنتیس کب ہے چودہ سو پہنتیس کب ہے اے مفتی اے مفتی صاحب اے مفتی صاحب سات سال پورا نا فتوہ سنا رہے ہو اے مفتی مفتی صاحب آپ مفتی ہو آپ شریعت کا اصول سن لو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلے میں نماز پڑھ رہے دے بیت المقدس کی طرف کوئی آکے دیکھ کے گیا اور پھر زد پہ اڑ جاوے کہ قبلہ تو بیت المقدس ہی ہے تو کہے اس کی دلیل برابر مانی جائے گی مفتی صاحب